نیوز ایٹی انڈیا بیٹھک میں سترہ کسان نیتا شامل ہوئے تھے لیکن یہ بیٹھک بے نتیجہ رہی تھی اب یہ ایک طرح سے تیسرے دور کی بیٹھک ہے جس میں تین کینڈری منتری جس میں کرشی منتری آرجن منڈا رہیں گے اس کے علاوہ دو منتری اور رہیں گے یعنی تین منتریوں کے ساتھ یہ بیٹھک ہوگی اور الگ الگ کسان سنگڈنوں کی طرف سے اس بیٹھک کا پرستاب رکھا گیا شام پانچ بجے یہاں جو یہ میٹنگ ہوگی چنڈگر میں اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ایک طرح سے جو ڈیڈ لوک ہے وہ ٹوٹے کہیں نہ کہیں سہمتی بنے ایک ایسا مدہ ایم ایس پی جس کو لے کر کسان ابھی بھی آڑے ہوئے ہیں اور دلی کچھ کاندولوں نے کیا تھا دو دن سے زبردست سنگھرش دیکھنے کو ملا خاص طور پر پنجاب ہریانہ بارڈر پر شمبو بارڈر پر اور اب کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے کیونکہ سرکار ہمیشہ سے یہ کہتی آئی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ باتچیت کے راستے ہی سمادھان نکلے گا لیکن کسان لگاتار اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ ایم ایس پی کو لے کر ایم ایس پی گارنٹی کو لے کر خانون بنے سرکار اور کسانوں کے بیچ آج ہونے والی بیٹھک بہت اہم مانی جا رہی ہے کیونکہ پشلی بار ہوئی اس بیٹھک میں سرکار اور کسانوں کے بیچ کوئی سہمتی نہیں بن پائی تھی یعنی یہ بیٹھک بے نتیجہ رہی تھی اس کے بعد کسانوں نے دلی کوچ کا اعلان کر دیا تھا کسانوں نے سرکار پر مانگیں نہ ماننے کا عروب لگایا تھا لیکن ایک بار پھر سے وارتہ کا پرستاو آنے کے بعد سرکار نے کسانوں سے باتچیت کے لیے ایک طرح سے سہمتی جتا دی یعنی باتچیت کے لیے ہمیشہ سے سرکار تیار رہی ہے اور اس بار بھی جب یہ پرستاو آیا کسانوں کی طرف سے تو سرکار تیار ہے آج ہونے والی بیٹھک میں بھی سرکار اور کسان سنگٹنوں کے بیچ کئی مددوں پر چرچہ ہوگی اور وشیش روپ سے ایم ایس پی یعنی نیونٹم سمرتن ملے کا مددہ بھی چھایا رہے گا تو یہ بیٹھک آج اس پر سب کی نظر رہے گی اس سے پہلے دو اور بیٹھکے ہوئی ہیں لیکن یہ بیٹھک جو ہے کافی اہم مانی جا رہی ہے تو آپ کو بتا دیں آج کسان سنگٹن الگلگ کسان سنگٹن اور سرکار کے بیچ باتچیت ہونے والی ہے اور اس باتچیت پر اب سب کی نظر رہنے والی ہے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی مانو اس وقت جڑ رہے ہیں سیدھے شمبو بورڈر سے مانو ہم آپ کے پیچھے دیکھ رہے ہیں آج کم سے کم ابھی بہت صوبہ اس لئے شانتی چھائی ہوئے ہیں اور آج جو بیٹھک ہونی ہے جس میں پندرہ کسان سنگٹن شامل ہونے والے ہیں اور یہ پرستابی کسانوں کی طرف سے آیا ہے سرکار کی طرف سے بھی تین تین منطری شامل ہونے والے ہیں اس میں بلکل دیکھئے تھوڑی شانتی ضرور ہے کیونکہ اس کی پیچھے ہم یوگل تصویریں دکھاتے رہے گا اس کافیلے کی کسانوں کے کافیلے کی وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھئے انڑواغ تھاکور نے پرسک بیان دیا تھا اس بیان کے بعد کہیں نہ کہیں ایک باتشیت کا راستہ کھلا اور یہ بات خود کسان نیتا جگل سینگ ڈلے وال کل کہتے دکھائی دیئے کہ دیکھئے سرکار نے اگر پہل کی ہے تو ہم بھی سرکار سے باتشیت کریں گے اور باتشیت کے جریعے ہی کوئی راستہ نکل کے سامنے آئے گا پہلے دن ہم نے دیکھا تھا کہ کسان کافی آکرامک ہوئے تھے ہریانہ پولیس بھی آکرامک ہوئی تھی تو اب یہ کہا گیا ہے کہ آج یہاں ہی پر ڈیرہ ڈال کے کسان بیٹھیں گے اور بیٹھک کے بعد ہی رنیتی تیہ ہوگی کہ دلی کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا ہے کیونکہ کل دیر رات ہماری باتشیت ہوئی تھی جگجہ سینگ ڈلے وال کسان نیتا سے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کو بہت امید ہے کیونکہ کسان سرکار نے پہل کی ہے تو ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ ہم سرکار کے سامنے جائیں اپنی باتوں کو رکھیں اور ایک بات انہوں نے صاف یہ بھی کہا کہ جو پتر مانگوں کا ہم نے شروعات پہ بیجا ہے ہماری وہی مانگیں ہیں ہم نے کوئی نئی مانگ اس میں ایڈ آن نہیں کیا نئی مانگ جوڑی نہیں ہے دوسری طرف کل یہاں پر شمبو بوٹر پر ایک کسان نیتاؤں کی سنگٹرنوں کی بیٹھک ہوئی تھی اس میں یہ نینڈے بھی لیا گیا تھا کہ سرکار باتچیت کرنا چاہتی ہے تو ہم باتچیت کرنے کیوں نہیں جائیں اس کے بعد بقاعدہ شام کو سرکار کی تھی تو یعنی مانگ بات سمجھا جائے جو آپ کے بیچے ابھی شانتی نظر آ رہی ہے حالانکہ ابھی بہت صبح ہے لیکن آج کسی طرح کا سنگٹر کسی طرح کا تقراب یہاں نہیں ہونے والا پانچ بجے کا انتظار رہے گا یہاں پر بھی لیڈرشپ رہتی ہے موجود تو یہ میسیجنگ ہو جاتی ہے کہ آج شام کو پانچ بجے دیکھتے ہیں سرکار اور کسان سنگٹروں کے بیچ میں کس طرح کی سہمتی بنتی ہے بلکل پنکہ جو دیکھئے سہمتی بنتی ہے اس کو لے کر بھی یہاں پر سنگٹر تمام آپس میں باتچیت کرتے ہیں اور میسیجنگ دی جاتی ہے بقاعدہ یہاں پر سپیکر ساؤنڈ سسٹم لگائے گیا ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ تقرار نہیں کرنی ہے یہ لگاتا سندیشنہ سے دیا جا رہا ہے کیونکہ دیکھیں کسان نیتا کا زور اس بات پر بھی ہے کہ آندولن بدنام نہ ہو کیونکہ جس طرح سے ہم نے تصویریں دیکھی ہیں اس کو لے کر بھی کسان نیتا تھوڑا چندت ہے کہ اگر اس طرح سے تصویریں جائیں گی تو کئی نہ کئی آندولن بھٹک سکتا ہے تو اس کو لے کر کسان نیتا اپنے سمودنوں باتچیت کہتے ہیں لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کے بیچ آ کر کوئی اس پردرشن کو اگر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے آپ ہمارے منچ تک لے کر آئیے دوسری بات یہ بھی ہے کہ کل ہم نے دیکھا کہ پورے دن یہاں پر آسو گیس کے گولے چھوڑے گئے منگلوار کے دن اتنے زیادہ استطیق حراب نہیں تھی لگاتار کیونکہ پہلا دن تھا تو تصویریں تھوڑا ایک طریقے پریشن کرنے والی تھی لیکن کل دوپیر دو وجہ سے لے کر بلکل اور اس بات پر ہمیشہ کسان سنگٹنوں کا بھی یہ کہنا ہوتا ہے کہ کسی طرح کے کوئی آساماجک تتو اس ساندولن کا حصہ نہ بنے اس کا خیال رکھیں اور شانتی بنائے رکھیں یہ سرکار کے علاوہ یعنی کسان سنگٹن جو ان کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے چنڈگر میں کسان اور سرکار کے بیچ ہونے والی تیسرے دور کی وارتہ پر اب سب کی نگاہیں سب کی نظریں ٹھکی ہوئی ہیں کسان نیداؤں کا یہ کہنا ہے کہ وہ بیٹھک کے بعد ڈلی کچھ کرنے پر فیصلہ لیں گے یعنی پانچ بجے کے بعد ہی وہ کوئی فیصلہ لیں گے یہ وربلی بیٹنگ تھی پنجاب کے ادھکاریوں سے وہ مدھیستہ کر رہے ہیں کیندر کے ساتھ وارتہ کے لیے تو پنجاب کے ایڈی جی پی انٹیلیزن سے اور بھی ادھکاری تھے میٹنگ چنڈگڑ میں کیندر کے تین منطری جو پہلے بھی آ چکے وہی منطریوں سے ہماری واقعہ شروع ہوگی پیوش گوہل جی ہے اور ہمارے کھیتی باڑی منطری اور جن منڈا جی ہے انیتیا نند روی جی ہے ازانڈا ہمارا وہی ہوگا جو دس ستری ہم نے مانگ پتر دیا یہ کوئی نیا مددہ تو اس میں جڑنے والا نہیں ہے وہی جو ڈیمانڈ ہیں ہماری انہیں ڈیمانڈوں کے اوپر چرچہ ہوگی پتر آ چکا ہے کاریوں کے پاس پتر آگا اس کی کافی نکالنے والی نکال کر دے دیں گے ہمیں شام پانچ بجے کی بیٹھکی ٹائم دیا گیا ہے اس میں تین منطری آئیں گے اور تین منطریوں کے ساتھ کچھ معاملے جیسے ہمارے پنجاب کے اندولن کے شہید ہیں ان کے بچوں کو نوکری دلانے کا معاملہ ہے اس معاملہ وہ پنجاب سرکار کے ساتھ بھی تھوڑا جڑتا ہے اس کے لیے میں نمیتن کرتا ہوں اس ہمارے مکھیا منطری جی کو وہ بھی اس بیٹھک میں جرور ہیں تو ڈلنے وال ہے پڈیر ہے دو کسان نیتا انہوں نے کہا کہ اب ہمیں بہت امید ہے اس پانچ بجے جو آج میٹنگ ہونے والی ہے جس میں تین کے در منطری شامل ہونے والے ہیں سوال یہ کہ کیا آج تیسرے دور کیے ہونے والی اس میٹنگ میں سرکار اور کسانوں کے بیچ عام سہمتی بن پائے گی کیونکہ اب تک ہوئی وارتائیں بے نتیجہ رہی ہیں تیسرے دور کیے بیٹھک ہیں کسانوں کے دلی کوچ کے اعلان کے بعد آج چنڈیگر میں یہ وارتہ ہونی ہے چنڈیگر میں شام پانچ بجے کا وقت دائے ہے یعنی سرکار اور کسان سنگٹروں کے بیچ یہ بیٹھک ہوگی اس بیٹھک میں کینڈری منطری پیوش گوئن نتیا نندرائے اور کرشی منطری ارجن منڈا شامل ہونے والے ہیں کینڈری منطریوں کے ساتھ اس بیٹھک میں بیس کسان سنگٹروں کی نیتا شاملوں کی جو خبر آ رہی ہے پنجاب سرکار کا منطری بھی اس بیٹھک میں شرکت کر سکتا ہے تو اب سب کی نگاہیں پانچ بجے ہونے والی اس میٹنگ پر ہے اس بیٹھک پر ہے کسان ایم ایس پی یعنی نیونتم سمرتھن ملے گیارنٹی خانون لاغو کرنے کی لگاتار مان کر رہے ہیں تو اسے لے کر بی جے پی نے کانگریس پارٹی پر نشانہ سادھا اور پوچھا کہ آخر کانگریس کی سرکار نے سوامین آتھن آیوک کی ریپورٹ لاغو کیوں نہیں کی ہے راہل گاندھی اور کانگریس کا یہ پاکھنڈ ہے جھوٹ ہے اور پھریبی ہے اور دوگلپن ہے میں نے دوہزار دس میں یہ سوال پوچھا تھا راجی سبھا میں اور ایسے میں نے دس سال سوال پوچھے یہی مددے پر کی ایم ایس پی سوامین آتھن کمیشن کا آپ ریمیورٹیو پرائیسز دیں گے کی نہیں اُس فارمیلہ کے آدھار پر جب یہ کالے کانون پردھان منتری لائے راجی سبھا میں لوگ سبھا میں تب یہ کانونی درجہ کا ماملہ پھر سے اوبروٹ کر اٹھا کیوں سمجھئے کرنالوجی سمجھئے اور اس کا سندھرپ سمجھئے ایم ایس پی کو لیگل گیرنٹی دینا تب ضروری پڑھتا ہے جب نیجی بکری نیجی کھری زیادہ ہوتا ہے وہ جو تین کالے کانون لائے گئے تھے وہ سارے ہمارے کلشی کا نیجی کرن ہو رہا تھا تب خلال حرام رہا تھا در CHANН Kelاش میرے ش Subaru تب خلال حقین نیجی بکری صرف بین گكتھ نیجی موسیقی